مجھ سے کوئی کام ہے اقسم خوش آمدید ابا بہاب یہ کیا ہے یہ لو یہ کیا ہے کباب ہیں دوپہر کے کھانے کے لیے میرے لیے یہ لو ابا بہاب لے لو کس چیز کے لیے مہمان ہو تمہیں ایسی مہمان نوازی مجھے یاد نہیں کہ تم نے کی ہو یہ صرف ایک حدیعہ ہے اسے قبول نہیں کرو گے تم جیسے کبھی بھی تحفہ نہیں دیتے میں چاہتا ہوں تمہاری اچھائیوں کا انام دوں کون سی اچھائی اقسم مجھے یاد ہے ایک دن مسجد میں تم بیٹھ کر کچھ کہہ رہے تھے میں تمہارے ان مباحثوں اور نصیتوں کو سن رہا تھا اسی میزبانی کے ناتے قبول کر لوں اقسم اسے مجھ سے زیادہ ضرورت مند کو دے دینا چل میرے گھوڑے چل خدا کی قسم میں اسے دل سے چاہتا ہوں کیسے کو یقین کرے گا کیسے کو یقین کرے گا کہ یہ ایک بڑا عالم ایک چندے پر سوار شخص میں بدل جائے گا ایسا شخص جو دانشوروں کا دانشور تھا موسیقی کیا ہو گیا ہے کسان بننے کی بھی کوشش کر رہے ہو تم وائب میں اس پودے کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں یہ سرزمین شام سے توف آیا ہے جو میرے دوست نے مجھے بھیجا ہے اس تاجر کے ساتھ بھیجا ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے آیا تھا کیوں کہہ رہے ہو اس پر حیرت ہے جبکہ تم نے خود ہی کہا ہے کہ یہ کھا دیا ہے اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کاشت کرنے سے پہلے گھر میں اس کی جڑوں کو نہ جلا دے اور یہ مر نہ چاہیں جانتے ہو میرے گھر میں ایک بالش جگہ بھی نہیں بچی سے کاشت کرنے کے لیے تو پھر تم یہ مجھے دے دو کیا کہہ رہے ہو تم حضیب اپنا تحفات تمہیں دے دوں بیسے بھی زیتون قرآن کریم میں مبارک درختوں میں سے ہے میں چاہتا ہوں اسے تبرک حاصل کروں ٹھیک ہے ایک حل ہے اس کا بتاؤ وہ کیا ہے اسے میرے گھر میں کاشت کر دو یہ تم کیا کہہ رہے ہو بھائی کیا نہیں سنا ہمسائے کا ہمسائے پر حق ہوتا ہے بھوکی عالم میں کھانا کھیلانا سختیوں میں ساتھ دینا اور دوستی کے وقت دوستی نبھانا ہاں یہ تو میں جانتا ہوں تو پھر یہ بھی جان لے میرے گھر میں زیتون کا درخت کاش کرنے سے ہمارے درمیان دوستی اور تعلقات مزید بڑھیں گے پہلے پڑوس پھر دوسرا گھر موسیٰ ابن جعفر نے کہا بولون تم ہمارے خاص لوگوں میں سو تم نے اپنے قسمت ہمارے ساتھ باندھی ہے وفادار رہنا اور خیال رکھنا کہ دنیا تمہیں فریب نہ دے دنیا نیستی کا گھر ہے اور آخرت بقا کا گھر ہے اس لیے کوشش کرنا آخرت کے گھر لینے کی اس میں فائدہ ہے سالحین اور نیک کام کرنے والوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنا جہانم کی آگ سے بچنا جو انسان کے چمڑی ادھر دے گی پر یہ زگار ہرگیز اس میں نہیں جائیں گے اور ستمکار وہاں سے نجات نہیں پائیں گے موسیقی سلام ہو تم پر اے بندہ خدا والیکم السلام مجھ سے کیا چاہتے ہو تم سے ایک سوال ہے کیا تمہارا سوال زیتون کے اس درخت کے بارے میں ہے ٹھیک سمجھے کیا خیال ہے تمہارا باباہب اس کو دن میں کاشت کروں یا رات میں آہ یعنی تم اس آدھی رات کو فقط یہ پوچھنے میرے پاس آئے ہو ناراض کیوں ہوتے ہو تھوڑا صبر سے کام لو اگر اسے رات کو کاشت کروگے کالا زیتون دے گا اور اگر دن میں کروگے میں اس لئے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں بتاؤ پھر کس لئے میرے پاس آئے ہو ایک شامی دوست نے مجھے یہ تحفے میں بھیجا ہے خوزیم نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ اس کے گھر میں اسے کاشت کروں اس لئے تمہارے رائے لینے آیا ہوں خوزیم اگر اس پر بھروسہ ہے تو کاشت کر لو موسیقی 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 زیتون کاش کر دیا اور مسئلہ ختم ہو گیا موسیقی 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 مرادے کیا ہوا ہے جو تم اس وقت دکان پر آ گئی ہو وہ مسئلہ ہو گیا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کیا ہوا ہے چلدی سے میرے ساتھ چلو بتاؤ تو صحیح آخر کیا ہوا ہے گھر کی کوئی حرمت ہی نہیں رہی کس نے یہ گن کیا ہے تمہارے عزیز ترین پڑاسی نے اس میں ہسنے والی کونسی بات ہے جو ہس رہے ہو سنو اے حزیم پڑاسی گھر پر دھاوا بول رہا تھا وہ زیتون کی کاش کرنا چاہ رہا تھا میں نے روپنی کی کوشش کی تو وہ مجھ سے لڑنے لگا اس نے مجھ سے اجازت مانگی تھی جو میں نے دے دی تھی یعنی پھر یہ بات ہے کہ تم نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ زیتون کاش کر لے ہاں بلکل میں نے تم سے بڑا بے وکوف نہیں دیکھا پہلے پڑوس پھر اپنا گھر پڑوسی بھی ایسا جو انصاف نہ کرے اور تمہارا مال کھا جائے میں نے خود اسے اجازت دی تھی اگر اجازت نہ دیتا تو اندر ہی نہیں آتا میرے دل میں وہ بات ہے جو میں تمہیں نہیں بتاؤں گی کیوں نہیں بتا رہی ہو غرہ دے ہاں ابھی اس کا وقت نہیں آیا کیا ہو گیا غرہ بے صاحب کی طرح بھاگی چلی جا رہی ہو جیسے کوئی خطرہ ہو سنو ابا بہاب بہتر ہے اس ڈنڈے پر میرے شوہر کو سوار کرا دو کیونکہ وہ ہی اس پر بیٹھنے کا اہل ہے یہ میرے لئے بڑی خوشی کا باعث ہوگا میرے لئے ایک کام کروگے ضرور کیونکہ میں چاہتا ہوں کوئی اور بھی مجھ جیسا ہی شہر میں موجود ہو مجھ پر ایک احسان کرو ابا بہاب آؤ اور اس زیتون کی درخت کو میرے گھر سے اکھار پھیکو تاکہ مجھے سکون ملے کبھی نہیں اس کام سے تمہیں تو سکون مل جائے گا لیکن میں پریشان ہو جاؤں گا چل میرے گھوڑے چل میرے آقا کازی میرے آقا کیا بات ہے اولرتی میرے آقا آپ کا مشورہ چاہیے میں آج کل بہت پریشان ہوں ہاں تو کیا چاہتی ہو اس درخت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے درخت کس حال میں ہے پھل دیا ہوا ہے اور کیا ہے سایہ بھی خوب دے رہا ہے پھر اس میں مشکل کیا ہے زیت نے امر کے گھر میں اسے کاشت کیا ہے اس کا پھل اور سایہ کس کا ہوا زیت کا ہوا اگر پھل دے رہا ہے اور اگر سایہ دے تو امر کا ہوا میرے آقا کازی صاحب اب کیا بات ہے فرض کریں کہ زیت اور امر آپس میں پڑوسی ہوں تو پھر درخت کا کیا بنے گا پھر وہ کازی کا ہو جائے گا اور اگر کیونکہ وہ ان دونوں سے بہتر ہے ہس کیوں رہے ہوئے ابا وہاں تمہاری بیوی کہاں دیکھا اسے چند لمحے پہلے گلی میں کیا کہا اس نے تم سے مجھے نصیت کی کہ تیری گرف سے بچ کر رہوں ٹھیک ہے چھوڑ دیا بتاؤ اس نے کیا کہا تم سے مجھے کہا کہ اگر تیری گرف سے نجات مل جائے تو مجھے بڑی خوش خبر ہی ملے گی خدا تیرے چہرے کو کالا اور بسورت کر دے خدا تیری خبر کو خوبصورت اور تیری آنکھیں سفید کر دے تیرے ساتھ بحث کرنا بہت مشکل ہے بڑا مزہ آیا جا اپنی بیوی کے پاس جا کیوں وہ تمہارا پڑوسی جھگڑا کر رہا ہے کس لی وہ کر رہا ہے تیری ویراثت کی نابود ہی پر بڑے عجیب شخص ہو تم یہاں بیٹھ کر ہس رہے ہو جبکہ تمہاری بیوی پڑوسی کے ساتھ جھگڑا کر رہی ہے اُللو اور چوہے کا مقابلہ ہے پھر تم یہاں کیوں بیٹھے ہو سنگدل بلے ہاں کیا بولو میں ایسا بلہ ہوں شکار نے جسے تھکا دیا ہے کیا اب تک گندم پیس رہی ہو گھرادہ زخم انسان کو درد دیتا ہے کونسا زخم اور کونسا درد اس درخ کی جڑے ہماری مٹھی میں ہیں اور شاکھیں ہمارے گھر کی دہلیز میں پریزگار بن گھرادے پریزگار بن اس درخ کا سایہ ہمارے اختیار میں ہے اور اس کی خوبصورتی ہماری گھر کی زینت اور پرندوں کی چہچہاٹ کسی سورلے نغمے سے کم نہیں اور پھر مزید یہ کہ پھلوں کا آدھائیزہ ہمارا ہے ممکن ہے کہ وہ دن بھی آ جائے کہ تمہارا پڑوسی اس کے مالک ہونے کا بھی دعویٰ کر دے اور وہ بھی اس کی شاکھیں پتے اور پرندوں کی آوازیں سمیٹے مجھے مت اکسا ہے عورت میں نے جو معایدہ کیا ہے اسے ہرگز نہیں توڑوں گا بلا وجہ کے طرح صحیح نہیں ہے اس کوزے کو کہاں سے بھرو گے وہ اس گلی کے کونے سے چشمہ کہاں ہے چشمہ میرے کاندھوں پر ہے گدھے پر یا خچر پر کوئی فرق نہیں اس کا انتخاب تمہارا اپنا ہے موسیقی مجھے اپنے دادا کے کتے قیس کی یاد آگئی ہو زیم کس چیز نے تمہیں اس کی یاد دلا دی وہ بھی تمہاری طرح ہرے برے درخ کے نیچے سائے میں بیٹھا رہتا تھا لانت ہے تجھ پر ہے عورت کیوں مجھے اس کے ساتھ ملا رہی ہو کیا تمہیں اس کے ساتھ ملانے پر تم اتنے ناراض ہو گئے ہو ان باتوں کو چھوڑ اور اندر سے میرے لئے چادر لے کر آ تمہیں چادر کس لیے چاہیے ہو زیم چاہتا ہوں اسے اوڑ کر اس مبارک درخ کے تلے سو جاؤں کیا تم نہیں چاہتے کہ جو مجھے یاد آیا ہے میں تمہیں بتاؤں خدا تیری جت پر لانت کرے کیوں میری جت پر لانت کر رہے ہو کیونکہ اس کا بیٹا تیرے باپ جیسا تھا اور تو اپنے باپ جیسی خدا کی لانت ہو تم پر تیرے باپ پر اور تیرے دادا پر قسم کھاتا ہوں قسم کھاتا ہوں اگر دوبارہ تُو نے میرے باپ دادا کا نام لیا تو تجھے بھی وہیں بھیڑ دوں گا کھڑی کیوں ہے جا چادر لے کر آ ہاں ہاں مجھے خیس کہہ رہی موسیم 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 موسیقی 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 رک جا کیا کر رہا تھا بہلال رک جا میں تیرا سر کر دوں گا نادان کیا تم نے سعاد کے ساتھ یہ سلوک کیا باباہب دیکھا میرے آقا اس نے اپنے جرم کا اطراف کر لیا ہے اب اسے ضرور صدا ملنی چاہیے جب میں نے کوئی گناہی نہیں کیا تو صدا کیسے ملے گی مجھے میرے آقا اسے اتنا مار کر کہتے ہوگے کوئی گناہ نہیں کیا باباہب میں سمجھا کوئی چور ہے یقین کیجئے آقا میں خلیفہ کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا اس سے خلیفہ کے احکامات کے بارے میں پوچھیں پوچھیں تم سے پوچھتا ہوں صاد بتاؤ خلیفہ کا کیا حکم تھا خاموش کیوں ہو بتاؤ میں اس بات کو نہیں بتا سکتا میرے آقا قاضی شہر کا داروخہ مجبور ہے کہ کوئی بات بتائیں فیصلہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اب 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 تم کیا کہتے ہو میرے آقا اس سے پوچھے یہ میری اجازت کے بغیر کیوں میرے گھر میں داخل ہو پوچھیں دیکھو دیکھو یہ سوال پر سوال کر رہا ہے اسے جواب دے صاد تم کیوں بغیر اجازت اس کے گھر میں داخل ہوئے اسے موجود نہ پا کر دروازہ توڑا اور اس کے گھر میں داخل ہو گیا میرے آقا کیا نیک کام کیا سنا کیا کہا اس نے جناب چل میرے گھوڑے چل میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن سے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے دیکھوں لیکن ہم دولوں کے ہاتھ سے پھر بچ نکلا ہی ہے مایوس نہ ہو ساتھ مایوس نہ ہو ایک دن ضرور اسے جیل بھیجیں گے تمہیں کیا ہوا ہے غورادے بے سکونی کی وجہ سے مر رہی ہوں کہیں بے سکونی کی وجہ سے تمہاری جان نہ نکل جائے ہے غورادے ایک دفعہ نکل جائے کافی ہے کیا زہتون کے درخت نے تمہیں اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ تیری جان کے لیلے پڑ گئے ہیں نہیں اس کے تیل کے برتنوں کے بھر جانے نے پریشان کیا ہے سمجھ آیا ہے تمہیں آگ مٹی کے نیچے ہے خیال رکھنا یہ کیسے مٹی سے باہر نکلے گی ابا وہب دھیان نہ دیا اور بھڑ گے گی وہ آگ یقینہ جو اس کی بیوی ہے مجھے نصیت کرو ابا وہب وہی کر جو تیرا دل چاہتا ہے چاہتا ہوں زہتون کی پیداوار کو دو حصوں میں بانتوں تو پھر اس کام کو پورا کر چل میرے گھوڑے چل اے ابا وہب مجھے پورا یقین ہے کہ جس ڈنڈے پر تم سوار ہوتے ہو گھوڑا نہیں ہے کیا مقام ہے تمہارا اور کیا حال بنا رکھا ہے تمہیں یہ وہی چیز ہے جس کا وعدہ کیا تھا میرے آقا لیکن تم نے اس سے زیادہ دینے کا وعدہ کیا تھا اب یہ کیا مجھے دے رہے ہو جو وعدہ خلافی کرے خیانتکار ہے کیا کر سکتا ہوں پیداوار ہی بہت کم رہی اتنا کم حدیع دینا تمہاری ہماقت ہے اپنے نہیں میرے نظر سے دیکھیں آقا ہماقت نہیں لگے گی ٹھیک کہتے ہو واہل ایک دن واسطہ تو پڑے گا نا مجھ سے سبر کر اب کل اس پر میں راستہ بند کر دوں گا اور پھر اس کے بعد اس کے درخت تک پہنچنے کے لیے دجلہ کی طرح کا پل بنا دوں گا تاکہ زیتون تک نہ پہنچیں اور پھر اس پرندے کی طرح اڑے میرے گھر میں پیر رکھے بغیر اس پیر تک پہنچیں میری آگ کو زخمی کر دیا یہ میرے گھوڑے نے کیا ہے ابھی اس کی خبر لیتا ہوں ابھی لیتا ہوں خبر اس کی حضور اتمنان رکھ اتمنان رکھ اتن نشید سے حکم لوں گا کہ مغداد کے تمام دیوانوں پھر اپنے لیے بھی مہا جگہ بنا لینا بھولوں گا نہیں دو دفعہ دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے تیسری دفعہ کبھی انتظار کرنا تم جو سمجھتے ہیں ویسا بے وقوف نہیں وہ کروں گا کہ ہسنے کے بجائے رونے لگو گے میری آنکھ جو مرضی کر لینا چل میرے گھوڑے تمہیں کیا ہو گیا ہزیم کیا ہو گیا ہے تمہیں ایک مسئلہ کے لیے بلائیا ہے جو میں نہیں چاہتا تھا لیکن تم نے تو مجھے ہمیشہ خوشخبری ہی دیا ہے نہ کہ کوئی پریشانی اس دفعہ معاملہ ذرا مختلف ہے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو تم مسئلہ وہ زیتون کا درخت ہے جو تم نے میرے گھر پر لگایا ہو ہے کیا ہو گیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ درخت میرے گھر میں ہے اور استعمال تم کرتے ہو مجھے اس پر سخت تسفیش ہے میرے خیال میں تم میرا مطلب سمجھ گئے ہوگی آخر کیا وجہ ہے کہ جس ہزیم کو میں جانتا تھا اب وہ ہزیم مجھے پہچانتا ہی میں وہی ہزیم مجھے نہیں لگتا سن واہب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمام عاملات ختم کر دوں لیکن میں اس فیصلے کے خلاف ہوں تو اسے ماننے پر مجبور ہے یہ زمین میری زمین ہے جو چیز بھی اس میں ہے اس کا تعلق بھی مجھ سے ہے تجھے وہ اہد و پیما یاد دلاتا ہوں جو تم نے خدا کو حاضر و ناجر جان کا میرے ساتھ کیا تھا ان باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے معاہدے سے انکار کر رہے ہو پیامت کے دن کا کوئی خوف نہیں تمہیں تم مجھ سے پہلے جواب دے ہو زمین کو میری خواہش کے خلاف اپنا سمجھتے ہو میرے علاوہ کوئی زیتون کو نہیں نکال سکتا میں بھی جب تک زندہ ہوں اس کی اجازت نہیں دوں گا چل میرے گوڑے چل میرے گوڑے چل چل میرے گوڑے چل ابا وہاب تمہارے سیوہ اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا قاضی جنید نے زیتون کے درخت کے لیے حسیم کی حق میں فیصلہ دے دیا ہے میں نے زیتون کا پودا اس کی زمین پر اس کی مرضی کے مطابق لگایا زہمتیں اٹھائیں اسے آبیار کیا اب جبکہ وہ درخت بن گیا ہے اور پھل دینے لگا ہے اس نے مجھے جھٹلا دیا میں قاضی کے پاس گیا لیکن وہ بھی اس کی طرف داری کرنے لگا ہے کیا ہوا ابا وہاب کیوں میری بات کا جواب نہیں دیتے میں سب جانتا ہوں واحل کچھ سوچ کر جواب دیتا ہوں جلدی سوچنا دیر مت کرنا تمہارے سیوہ کوئی نہیں بچا سکتا مجھے صرف تم ہی تو ہو جو غریبوں کے اوپر ہونے والے ظلم کا احساس رکھتے ہو میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا مجھے امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کروگے خدا پر بھروسہ رکھو اور جاؤ اے ابا وہاب ابا وہاب کہاں جا رہے ہو یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں پودا ہے لگانا چاہتا ہوں اسے کہاں لگاؤگے تمہارے گھر میں تو سین ہی نہیں اس مہترم شس کے سین میں لگاؤں گا جو اپنے ہمسائے کو بہت چاہتا ہو اور اپنے معاہدے کا بھی پابند ہو تم کیا کہنا چاہتے ہو اے ابا وہاب وہی جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے تمہارا مطلب وہ واہب ہے چاہتا ہوں یہ بتاؤں کہ کیسے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو دھوکہ دیتا ہے اور جو خود کا ناؤ کیسے اس پر لہا سکتا ہے دور ہو جا دور ہو جا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں ایک پاگل کی بات سنوں گا دور ہو جا دور ہو جا تفاہ ہو جاؤ یہاں سے اے خدا تیری اطاعت کے لیے تو اپنا فضل و کرم بھش پر کر اور اپنی رحمت مجھ پر بھیج اور برکتوں سے مجھے نواز خدایات وہ علم جو مجھے اور دوسروں کو فائدہ نہ دے اور ایسا دل جسے خوف نہ ہو اور ایسا نفس جو کبھی سیر نہ ہو اور وہ دعا جو قبول نہ ہو میں تجھ سے مانگتا ہوں یا رب العالمین مطمئن نہ ہو کل اس بارے میں تفصیل بتاؤں گا میں تمہیں خدا حافظ السلام علیکم والیکم السلام کیا آپ قاضی جنید کو جانتے ہیں میں قاضی جنید ہوں بولو کیا چاہتے ہو تم قاضی جنید ہو کیا چاہتا ہوں ہمارے درمیان فیصلہ مسئلہ کیا ہے تمہارا میں شہر موسیل کا اگداجر ہوں اور یہ میرا دوست ہے جو میرا پڑوسی بھی ہے کچھ سالوں کے بعد اپنی بیٹی کس سے شادی کی کچھ عرصے بعد یہ اکتویر سفر پر کہیں چلا گیا اور میری بیٹی کو میرے پاس چھوڑ گیا تاکہ اس کی دیکھ بھال کروں جب ہی واپس گھر لوٹا تو اپنی دوسری بیوی کے ساتھ آیا اور کہنے لگا اپنی بیٹی کا بچہ موشے دے دو تیرا موک کالہ ہو او شخص پھر کیا ہوا میری بیٹی کا بچہ موسیل میں پیدا ہوا میں نے اپنے افس برا کرتے ہوئے اسے پالا کھانا دیا پروان چڑھایا طرف داری کی اب یہ وہ بچہ ہم سے لینا چاہتا ہے بچے پر باپ کا حق ہوتا ہے آقا ٹھیک کہتے ہو تم زندہ بعد میرے آقا قاضی یہ تو ظلم ہے اور میں اسے نہیں بانتا کیسے وہ اس کا بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ میں نے اسے اپنے گھر میں پالا پوسا اور پھر اپنی بیٹی کا بھی والی ہوں میں بیٹی تمہاری ہوگی اور بیٹا اس کے باپ کا ہوگا میرے حضور قاضی صاحب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر شادی کرے اور اس وجہ سے کہ پہلی بیوی کا بچہ اس کا ہے اور وہ اسے لے جا سکتا ہے تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو کون واہب اس کے بارے میں کیا کہو گے جس نے درخت اپنے پڑوسی کی برزی اور چہت کے مطابق اس کے گھر میں لگایا اس کے باوجود پڑوسی حق نہیں دے رہا اور اس درخت کو اپنی ملکیت سمجھ رہا ہے درخت جلد اس کے مالک کو لوٹا رہا ہوگا لیکن میری بات سنے قاضی صاحب خاموش رہو اے خضائب ایک دن اس گلی میں مجھے کہا تھا کہ تیسری بار بے وقوف نہیں بنو گے اب تم پھس گئے ہو اگر خلیفہ رشید ایسی جیل بنائے جو پاگلوں کے لیے مخصوص ہو تو پہلا شخص تو ہوگا جسے وہاں پر بند کیا جائے گا چلو یہاں سے چلو اتنان رکھ ابا باہب خلیفہ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا بلکہ خود ہی جیل چلا جاتا ہوں اور وہاں قید ہو جاتا ہوں موسیقی